موسیقی 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 ٹیل فون نمبرز آپ کی سکیم پر چل رہے ہیں میں بھی ریپیٹ کر رہی ہوں ٹیل فون نمبرز ہیں 0519212643 دوسرا نمبر ہے 0519212644 جو بھی آپ کا سوال یہ آپ کو پوائنٹ آفی ہو ہے آج کے مارے تینوں ٹاپکس ریلیٹڈ آپ ہمیں لائیف کال کر کے مارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں پروگرامز آغاز کرتے ہیں ناظرین پہلی سٹوریز سے جہاں پہ وزریعظم صاحب نے جکواباد کا دورہ کیا ہے اور سو کروڑ روپے کے ترقیاتی پاکیجز کا اعلان کیا ہے ان پاکیجز کے اگر آپ کو تفصیل بتا دی جائے تو اس میں ہیلس کارڈ اشیو کیے جائیں گے ساتھ آسٹرانسفارمٹ کے حوالے سے بھی منصوبیں ہیں اور سوئی گیس کی پراملی کے حوالے سے بھی منصوبیں ہیں جو کہ جکواباد کی عوام کو پرام کیے جائیں گے اس موقع پر سکریٹ سے خدا کرتے ہوئے عوام سے خدا کرتے ہوئے وزریعظم صاحب کو خینا کا کہہ سندھ حکومت نے کوئی کام بھی نہیں کیا ہے اور دو وقت کی روٹی دینا تو درکنار ساس پانی بھی سندھ کی عوام کو مجیسر نہیں ہے اور سندھ کی عوام جو ہے اب صرف جھوٹے اور کھوکلے ناروں پر ووٹ نہیں دیں گے بلکہ وہ کام کرنے والے کو ووٹ دیں گے اسی طرح سے پیپلز پارٹی نے بھی آج کے خطاب کی حوالے سے کہا ہے اور نے کہا ہے کہ جی اب آخری سال آ گیا ہے اسی وجہ سے بار بار پیکجز کا اعلان کیا جا رہا ہے پہلے پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ شکوا رہا ہے کہ جی وزریعظم صاحب پنجاب کو فوکس کرتے ہیں سندھ کو فوکس نہیں کرتے ہم دیکھ رہے کہ بار بار سندھ کو فوکس کیا جا رہا ہے کئی عرصے سے سندھ کو فوکس کیا جا رہا ہے کبھی چھٹا کی بات کیجا ہے کبھی ویاری کی بات کیجا ہے جہاں کبھی سندھ کو فوکس کیا جا رہا ہے اب جکباب آج میں چو کروڑ روپے کے پیکجز کا اعلان کیا جا رہا ہے تو کس طرح سے دیکھ رہا ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ جو پیپلز پارٹی کا الزام ہے اس کے بارے میں اگر آپ بات کرنا چاہیں تو وہ تو یہ ہے کہ جو وزیراعظم صاحب کے بارے میں یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ سندھ کا خیال نہیں رکھتے ہیں جو وہ جا کے کراچی کے اندر جو ہے وہ بس سروس کا اعلان کرتے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ ناراضگی کس کو جاتی ہے زرداری صاحب جو ہے وہ اچھا سا ان کا انسٹینٹرم آپ کو نظر آتا ہے وہ اچھا سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے بعد زہری بات ہے کہ فیڈویشن کی پارلیٹکس ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایک پرو ڈیموکریسی کی بھی تھوڑا سا وہ ہے تو اس کے اندر پھر تھوڑا سا ایک سٹپ بیک ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس میں چاہت تاتل آیا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت امپورٹن بات ہے اگر آپ خاص طور پر سندھ کے صوبے کی بات کریں کہ سندھ کے لوگوں کے پاس دو مسائل ہوگی ہیں ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہاں ترکیاتی کام اور گوڈ گورننس جو ہے وہ غائب ہو گئی اور یہ آپ کسی سندھی سے پوچھ لیں چاہے وہ جتنا بڑا جعلہ ہو وہ آپ کو یہ ضرور بتا دے گا کہ وہاں گورننس اچھی نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کے عوام کے پاس دوسری آپشن ختم ہو گئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ ایک آپشن کوئی نہ کوئی لازمان اور ہوتی تھی لیکن وہ آجتہ ایسا ختم ہو گئی تھی اسی وجہ سے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں وہ جیتے تھے اچھا اور اس کے بعد جو ہے دوہزار پندرہ میں جب وہ زمنی انتخابات ہوئے تو اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی سار کردگی یا کارگزاری کردکائی جیت گئی اب جو وزیراعظم صاحب گئے ہیں وہاں پہ تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ فینڈ زداری صاحب یا پیپلز پارٹی نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہ بی بی ہو رہی ہیں وہ خاتون ہو رہی ہیں جن کی یہ ذمہ داری بنی ہوئی ہے یا انہوں نے یہ دکھایا ہے لوکل باڈیز کے الیکشن کے بعد کہ شی ایکچلی کین ہیلپ دم بن فریال تالپور صاحبہ عدی صاحبہ تو اب جو ہے وزیراعظم صاحب کا بھارکہ ہے جب ایسی صورت ہو جہاں پہ آپشن بھی ہتم ہو گئی اور جہاں پہ گورننس بھی نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ بار بار جانا اور وہاں پہ بار بار یہ جو مختلف جگہوں پہ پیکجز کا اعلان کرنا یہ بہت خوش آئے جائے اس کی وجہ ہے کہ گورننس تو ملے گی لوگوں کو کیونکہ کولکس کا بھی مجھے کہا جا رہے لیکن ساتھ میں فروغ بات یہ کے لئے آئی لیکن یہ جکوا بات کی حوالے سے ہیلکارٹ پر ایشیو کیے گئے ہیں کہا بھی جا رہا ہے ساتھ ٹرانس پرمیس بھی ہے سو ہی کہہ سو اردہ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اتنے پیکجز ہوں گے یہ ذمہ داری ہے یہ ذلعی نازم ساتھ کو نہیں دی گئی جن کا تعلق ٹیپس پارٹی سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کرپشن ہے کیونکہ کہا جائے کرپشن ہے یا پھر دوسری وجہ یہ ٹیپس پارٹی کے ساتھ ایک سلافات سے اس وجہ سے ملے گی میں اس پر آنس پر ہوں گی اس کو شامل کر رہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کون بات کر رہا ہوں کہاں سے سلیم سکتی بات کر رہا ہوں اسلامباد سے جی بات کیجئے جی مسئلہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں کو سکیموں کا اعلام تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ہے گیس کا استقاہ ہوا اور مہن لینے پڑی اس کے بعد دو فرانس لینے تھی یا سروس میں نے تھی وہ ابھی کرنے پڑی تجریبہ میں اس کو جہاں پہ مری مری میں ٹھیک ہے یہ اسلامباد سلائی میں سلائی میں اچھ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کے لئے کال کر رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم 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 السلام علیکم 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 اگر چلیں گے آنے والے پروگراموں میں دوبارہ آپ کو ضرور کال کی جگہ جب ریلیونس ہو تو اس پر بات کر لیں گے اچھا اب جو پہلے والے ساتھ سے ان کا بھی تھا یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اور آپ کی میڈیا آنکرز کی طرف سے بھی دیکھیں پاکستان میں دو تین پولیٹکل پارٹیز ہے ایک پیٹی آئے ایک مسلم ریق نواز ہے ایک پیپلز پارٹی ہے اور ایک ٹیلیویزن آنکرز ہے ٹھیک ہے جو ہر پولیٹکل پارٹی کی طرف سے اتراز آتے ہیں تو سب سے زیادہ جو سب سے تیز پولیٹکل پارٹی ہے جس کے نقصانات ہم ان تک جا کے گنیں گے بسید پروگرام کے اندر ان آنکرز نے بار بار یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اناؤنس ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پائے تک مل تک نہیں پہنچتے تو جب تک وزیر آزم صاحب ایک دفعہ جاتے ہیں اور دوبارہ نہیں جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق ترقیاتی جو کام ہیں جن کے لیے اعلان کیا جاتا ہے وہاں پہ انپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اور ہوتی ہے فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے سسروی ہو یا تیزی ہو لیکن اس کے اندر لازمان کمیٹمنٹ دکھائی جاتے ہیں اب آپ نے بات کی تھی نازم کے بارے ہیں اچھا نازم نہیں کریں گے تو پھر کس کو کہا گیا ہے کہ وہاں پہ کہتے کہ لوکل جو پی ملن کی لیڈرشپ کو کہا گیا ہے آپ زیادہ دیکھیں سارے پروجیکٹ لوکل پروجیکٹ کے چینلز یہ ہیں وہ سرکاری چینلز ہوتے ہیں پروینچل گورنمنٹ بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے اگر آپ کو یاد ہو لوکل گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کی ہے میں نے بہراب ایم پیپ بھی وہاں سے انہیں کیوں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی طرح سے جو ہے کوئی اور طریقہ لگا دیا جائے یا کوئی جانا میں ڈائیوٹس کر دیا جائے تو جو بھی پن جائیں گے وہ تو باہر کا جانا کسی کی پرائیوٹ جیب سے تو نہیں آ رہے نہ کسی کی پرائیوٹ جیب میں جا رہے ہیں اور نہ ہی کسی کی پرائیوٹ جیب میں جائیں گے ہاں ہاں exactly تو اس لیے جو ہے نا کولرز کو شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم میڈم میں راجہ ایم خان بات کر رہا ہوں پر لیجے جی خان سا بولیے سوال یہ ہے کہ یہ جو نیشن حسنبلی سے لا پاس ہوا ہے کہ جس صوبوں کو جس صوبے میں وسائل زیادہ نکلیں گے جو ہوگا وہ پیلے صوبے کا حق ہوگا یہ تو قانونی غلط بنائے پاکستان کے وسائل کے اوپر پاکستان کی پوری آبادی کا حق ہے چاہے وہ چند ہو بروچستان ہو پنجاب ہو سرائل سکیپی کے ہو یا جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں یہ تو قانونی غلط بنائے خدا کیے پتری ایم ایم ایس سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کون بات کر رہے ہیں کہاں سے ایسن بیس بات کر رہا ہوں شارکو سے جی ایسن صاحب بولیے میں نواز شیف ساپ کو بار بار پیش کرنے میں دوں کس کو کیا نواز شیف ساپ کو بار بار پیش کرنے جاتا ہوں جو انہوں نے ترکیاتی کام کی ہے اور انہوں نے کہنا چاہتا ہوں کہ شارکو کے علاقے رنگپورہ میں بھی نظرے کرم کر دیجئے بہتا شکریہ جو پچھلے کولٹ تھے انہوں نے خاص طرح پر آرٹیکل ون ففٹی ایس کے ذکر کیا اور جناب من یہ قوانین جو ہے وہ فیڈویشن کی خصورتی ہوتے ہیں اس کے اوپر اس طرح سے تفسرہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اگر میرے گھر سے کوئی چیز نکل آتی ہے تو ریاست پاکستان مجھے بھی روائلتی دیتی ہے تو یہ ایک تھوڑا سا سسٹم ہے لیکن ہاں جو کہ سی ایم صاحب بات کر رہے ہیں وہ اس چیز کی صحیح تشریف نہیں ہے اگلے ٹاپک پہ ہم اس میں لازم بات کریں گے ہاں جی آج 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 مانٹ کے مان رہے رہے ہیں کہ مولا بکس چاندیو صاحب جو ہے ان کی بات ٹھیک ہے آخری سال جی بیٹ جھاڑی جاری ہیں اتنا آرزا پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے انہوں نے کبھی جی بے کیوں نہیں جھاڑی پیپلز پارٹی نے میرے جیسے لوگوں کا جو سب سے زیادہ نقصان کی ہے وہ یہ ایک سپوکسمن ان لوگوں کو بنا دی ہے جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں مولا بکس چاندیو صاحب میرے بہت اچھے میرے بڑے اچھے بھائی میرے دوست میرے بزرگ بھی ہیں لیکن باہر کا ہے وہ جو جی بے جھاڑنی ہیں تو پابندی تھوڑی ہے زرداری صاحب بھی جی بے جھاڑے ہیں خاص طرح ان کی جو صبائی حکومت ہے اس کو تو اتنی جی بے جھاڑنی چاہیے کیونکہ اللہ اللہ خیر صلح جس طرح سے حالات چل رہے ہیں اس کے بعد تو جہاں بہت مشکل ہو جائے گی موٹل نہ تو اس کے لیے آخری دن لوگوں کو نکت دیشوتے دینے سے تو بہتر ہے نا کی ترقیاتی کام کر دیے جائیں تو صبائی گورنمنٹ کرتے ہیں یہ تمام ماملہ خود جب جہاں سیون میں بھی دھماکہ ہوتا ہے تو سی امزہب آ کے کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا اسپتالوانی بنا سکتا اچھا اسپتال آپ نہیں بنا سکتے ہیں وہ سڑکوں کے بارے میں بڑے لوگوں نے باتیں کی لیکن جو جے بے جھاڑ نہیں ہے اس پہ اتراز ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے میرے گھر میرے علاقے میں آکے وزیراعظم تو کیا کوئی انڈران حان صاحب بھی ترقیاتی وہ کر جائے گا تعلیہ بجاؤں گا کہ تو ترقی تو ہو جائیں گے ان لوگوں نے ووٹ لینے ان کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی پروجیکٹ بن جائیں گے جو ہم نے تو جاکوا بات کو سوصل پرانا رکھا ہے تو پھر کئی ووٹ شیفٹ نہ ہو جائے ایشو یہیں پہ اور جب اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو اس میں شکویں شکایتیں بھی اس کو بات کی جائیں گے روزر الجامات کے والے سے بات کریں گے پہلے کو شامل کر لے پہ السلام علیکم بات کیجئے بات کیجئے بات کیجئے بات کیجئے بات کیجئے پنجاب بات کیجئے اسی ٹرام علیکم بات کیجئے جی رانی جسد بات کیجئے جی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 اس طریقے پر کہ ہم گیس بند کر دیں گے پورے فیڈریشن کو اچھا جی آپ بات کر رہے ہیں فیڈریشن کی گورنمنٹ کی تو بات کر رہے ہیں باقی صوبوں میں جو گیس جا رہی ہے اس کا کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے ایک صاحب اور نے بات کی تھی کہ یہ قانونی حالت بنا ہے بھائی ہمارے ملک کے اندر یہ بھی ایک مسئلہ رہا ہے کہ سوئی سے جہاں سے گیس نکلنا شروع ہوئی سوئی کے مقام پہ گیس پروائیڈ نہیں تھی تو اس لیے یہ شک ڈالی گئی ان تمام چیزوں کو جب آپ توڑا سا بیلنس دیکھیں اور پھر الزام لگانے لگا دیں ٹھیک ہے جی کل کو جہاں میں آپ کی بات کروں گا آپ بھی بابا کرنا شروع ہو جائیں گے لیکن اوبجیکٹیوٹی چاہیے تو کم از کم میں اپنا بیو تو بتاؤں گا مراد علی شاہ صاحب نے ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے وفاق کی حکومت کو اگر ایک ہفتے میں ان کی ڈیمانٹ پوری نہیں ہوتی یا ان کے پاور پلانٹ کو جو ہے وہ گیس مہیا نہیں ہے تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے کیا واقعی سوئی سوئی سبین گیس کمپنی کے دفتر کے اوپر دھاوا بول دیں گے اور وفاق کو جو گیس مل رہی ہے وہ بند کر دیں گے یا پھر یہ صرف سے جو پی ایم ایل کی گورنمنٹ اس وقت پروجیکٹس کا فتا کری ہے یا وزیلن صاحب جو پروجیکٹس سفتا کریں سندھ میں یہ اس کو نلیفائی کرنے کے لیے یہ ایک ٹرچ جو ہے اوکی ادارہ سوالے سے بات کریں گے مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جبکہ پیز ٹو کے تحت پورے ملک سے مزید پچاس ہزار پڑھے لکھے نوجوانوں کو انٹرنشپ دی جائیں گے اہل امیدبار پندرہ اپریل دو ہزار سترہ تک آن لائن ترخواست جمع کرا سکتے ہیں ترخواست دینے کے لیے وزٹ کیجئے www.pmits.nip.gov.pk ہنرمند نوجوان خوشحال پاکستان پاکستان ایک اسلامی جمہوری مملکت مراد علی شاہ صاحب کے سٹیٹمنٹس کے حوالے سے جو کافی خطرناک لگ رہے ہیں یہ سٹیٹمنٹس واقعی صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کی عوام کو گیس جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے اس حوالے سے ہیں اپنے پاور پلانٹ کو جو ہے وہ گیس کی پراملی کے حوالے سے یا پھر یہ کہ پاکستان مسلمی نواز وزیراعظم صاحب جو ہیں اس وقت سندھ میں پروجیکٹس کا اٹھتا کر رہے ہیں اور ان کو ڈر یہ ہے بپلس پارٹی کو کہ وہ جو نارے آج تک لگاتے رہے تھے اس بار ناروں پر ووٹ نہیں ملے گا اور ووٹ ملے گا کام کے اوپر وجہ کیا ہے اتنے زیادہ غصے میں کیوں آتے ہیں یہ جتنے بھی آپ نے یہ معاملات بتایا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ترقی اور کراچی کے اندر جو ہے وہ بجلی ملنی چاہیے اور اس کے لیے ذریع بات ہے ایک انیشیئیٹیو تو اچھا ہے نا 2014 میں اگر نوری آباد کو وہ کیا گیا گیس سے چلنے والا یہ پراجیکٹ ہے لیکن بات یہ ہے کہ پہلے تو ابھی کچھ اٹھ سے پہلے تک تو اس طرح کے راست اگدامات کی بات نہیں ہو رہی تھی ایک تو یہ ہوا کہ زرداری صاحب کے آنے کے بعد سے جو ان کی اپوزیشن ہے سندھ کے اندر اس نے بھی بڑا کٹرٹیکل کام کرنا شروع کر دیا پی ایس پی بیٹھی ہوئے سڑکوں پر جماعت اسلامی نے جو ہے وہ کیا اور ان سے اینڈل نہیں اپا رہے تھے دوسری سائیڈ پہ یہ ہوا کہ زرداری صاحب کے ادگرد کے لوگوں کی جو انگزائٹی ہے خاص طرح پہ کچھ لوگ خائب ہو گئے اچھا کہاں گئے کیا ہوا اس کا سوال کے جواب بھی بلکل ہونے چاہیے لیکن کیا وہ پیپلز پارٹی کی جنگ ہے کیا وہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات اس کو پلٹیکل ایجنڈا بنا لیا جائے کیونکہ پاکستان میں تو ان فورس ڈیس اپیرنسز کا ماضی میں بھی اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں اس وقت اس کو ایجنڈا آئٹم ون اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں وہ زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں تو اس وقت پوری کی پوری پارٹی کے اندر ایک گرم جوشی بھی ہے اور ایک سختی بھی ہے ناراضی بھی ہے کیونکہ زرداری صاحب ناراض ہے اور پھر یہ ہوا کہ پارٹی کو پارٹی کے اندر ایک اور بھی ناراض پر اگر یہ ہے کہ زرداری صاحب جب تک نہیں آئے تھے بلاول کی وجہ سے اور باقی بی بیاں جو ہیں جو بیٹیاں ہیں بی بی کی ان کی وجہ سے بھی جو ہے نا پارٹی ایک اچھا ہاتھ متحارک ہو رہی تھی ایک دمائے ایمفیسس چینج ہو گیا اب ڈاکٹر اسرا آسیم کو بچانے سے زیادہ نیشنل انٹریسٹ میں کوئی چیز نہیں ہے اچھا جو بھی غائب ہو جاتا ہے یہ جو بھی پکڑا جاتا ہے یا تو کینسر کا پیشنٹ بن جاتا ہے یا اس کو ہارٹ پیشنٹ ہو جاتا ہے یا پتہ نہیں گارڈ نوز کہ ڈاکٹر آسیم کی جو جو بیماریاں میں گنوائی گئیں اگر اتنی زیادہ ہو تو وہی باس دی مین ہو وہاں ہسپیٹلز والی کانی میں جاتی ہے یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دی ہے بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے اور زرداری صاحب کی اس ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے کہ ہر پیپل پارٹی کا جیالہ جو ہے تو زرداری صاحب کو بچانے میں لگے گا اور ان کے ساتھیوں کو بچانے میں لگے گا اور ملک کیلئے کچھ نہیں کرے گا اس کے لیے اس کے وجہ سے اچھے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے میں نے آپ کو ابھی ایگزامپل دی کہ جو ہمارے وہ ہیں کہہ نام ہے سی ایم صاحب ہیں ان کی میں نے کبھی گلہ نہیں کیا میں ابھی بھی مانتا ہوں کہ اگر کچھ کام کرنے کے لیے کپیسٹی ہے تو ان کے اندر بہت ہے کیونکہ جاتے بھی ہیں چھپے بھی ماتے ہیں مختلف جگہ پہ جاتے ہیں لیکن اس طرح کے راست اگرام کا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا بجائے کہ ہم خود قبضے کر لیں گے ٹھیک ہے جی ریاست کے درستو پہلے ہی یہ جو ہے وہ برباد ہوئی پڑھی تھی دس پندرہ سال سے جب دہشت گردی کا وہ تھا ہر بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اگلا ٹاپک تو آپ کا ہے بھی اس کے بارے میں تو ٹھیک ہے وہ اس کے بعد پھر اللہ بچائے ان کے بارے میں جو خبر آج دن سے چل گئی ہے کہ وہ نراض بھی ہیں اور ان کی شکایات بھی ہیں کہ جی منیسٹر صاحبان جو ہے وہ حافظ نہیں آتے دوسری سائٹ پہ ظاہری بات ہے کہ پارٹی کے اندر بھی کوئی ہوں گے ایسیوز ایک بات کہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی کنٹیبیوشن اس من کے لیے آپ کو اچھا نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن بہت ہوتی ہے اس وقت پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے میں جتنا ان کا خردار ہے اٹھاربین ترمیم میں جتنا ان کا خردار ہے سینلٹ کو اسٹروم کرنے میں جتنا ان کا خردار ہے بہت کم لوگوں کا ہے ایسے محسنوں کو اگر وہ نراض ہو جائے تو ایک تو یہ ہے کہ منع کے لیانا چاہیے رگارڈلیس کے وہ کونسی پارٹی میں اور دوسرا اگر وہ جہاں دیکھیں میں بڑے بڑے پالیٹیشن جو ان کے پاس گئے ہیں اور ان کو منانے کی کوشش کیا میں ام نوٹ اپالیٹیشن لیکن میں نے اپنے ہر قالم میں ان کو اپنے موڈل کمپس کہا ہے جب بھی ان کے بارے بھی بات ہوئی ہے تو میں بھی اپیل کروں گا میرے جیسے جتنے بین بائیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپیل کریں کہ وہ اپنا صیفہ واپس لے دیں اور آج اچھے لوگوں کو اپنی جگہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنی بہت کل مردان میں عبدالولی خان یونیورسٹی میں ایک بہت ہی افسوسنات واقعہ پیش آیا جس میں یونیورسٹی جو ہے وہ بجائے یہ کہ جہاں پہ بچے تعلیم محاصل کرنے جاتے ہیں درس کا جو ہے درس کا کی بجائے وہ ایک طالب علم کی قتلگاہ بن گئی ایک اہزے نوزوان کا جس کا نام مشل خان ہے جس کے بارے میں جس پر الزام یہ لگایا گیا کہ شاید اس نے توہین رسالت کی ہے یا توہین اسلام کی ہے جس کے ابھی تک شواہد جو ہیں وہ نہیں مل سکے ہیں وزیراعلا کے پی کے پرویز خٹک صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اب تک جتنی بھی ہمارے پاس رپورٹ آئی ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی عظامات ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں لیکن ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے لیکن ناظرین جس طرح سے اس ناظرمان کو پوری جتنے بھی یہ طالب علم تھے اس درس کا میں یا باقی اور جتنے بھی لوگ تھے پولیس بھی کھڑی تماشا دیکھتی رہی ہے وہ کے پی کے پولیس اس کے بارے میں امران خان صاحب اتویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ اس سے بہترین پولیس کسی صوبے کی نہیں ہے وہ پولیس وہیں کھڑی ہوتی رہی یہ سارا تماشا دیکھتی رہی اور جس طرح سے اس نوجوان کو جو ہے وہ گولی مار دی گئی یہ نہ صرف یہاں ترکو اکھا گیا بلکہ اس کے بار اس کی لاش کو جو ہے جس طرح سے اس کی بے حرومتی کی گئی جس طرح سے اس پہ تشدد کیا گیا وہ ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی ہیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں اس کے دوست یہ بات کہتے ہیں اس کے گھر والے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن پر ہم سب کی جان قربان ہیں وہ بڑی اقیدت رکھتا رہا ہے ہمیشہ کہتا رہا ہے اسلام کے وارے سے کہتا رہا ہے اس کی آئی ڈی کے وارے سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے جو ہے ہیکٹر لی گئی تھی اور وہاں سے کچھ اس طرح کی چیزیں لیکن جو بھی واقعہ ہوا ہے وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اسلام فروق ہمیں ہمیشہ امن کا پیغام دیتا ہے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہم سنتے رہے ہیں اس رسول کے بارے میں جس پہ ہم سب کی جان قربان ہیں ہماری اولاد اس پہ قربان ہیں ہماری زندگی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہیں ان کی زندگی میں کئی ایسے واقعات آئے جس میں کئی لوگوں نے ان کو پتھر مارے کئی لوگوں نے انہوں نے کیا کچھ کیا لیکن وہ رحمت العالمین رہے اور ہمیشہ رحمت کا پیکر ہے انہوں نے لوگوں کو ماس کیا اور ان کا ماس کرنا ان کی محبت ہی تھی جس کی وجہ سے جو ہے لوگ جوگ در جوگ دارے اسلام میں آتے رہے یہ جو واقعہ ہوگا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے صفائیاں دینا شروع کی پروش میں مجھے لگنا شروع ہو گیا کہ یہ اسلام کا واقعہ ہے اسلام کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جنونیت کا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ کسی پہ بھی الزام لگاؤ اگر آپ کو میری بات پسند نہیں آتی آپ میرے بارے میں کہہ دیں کہ تم نے یہ کیا ہوگا اور اس کے بعد چار جذباتی لوگوں وہ موبلائز کرلو اور یہ وجہ ہے کیا یہ نہیں ہوتا رہا پاکستان میں اچھا اب میرا آپ سے سوال ایک اور ہے بڑا سمپل یہ زہر بانٹ ہو گئے اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرو گئے کہ اس کو کھا کے لوگ نہ مرئی یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایک چینل کے اوپر جس چینل کے اوپر جانلی ڈگریوں کی وجہ سے عزام لگا اس نے پہلے جہنا ہر بندے سے ناراض ہونا شروع کر دیا اور ملک کے امدر منپلیٹ کرنے کی بڑی کوشش کی پھر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک ڈاکٹر صاحب اینکر کے اوپر کیونکہ یہ خبر آگئی کہ ان کو انٹرنیشنل ٹرابل پہ باہر سے ملکوں نے ان کی جو ہے نا انٹری پہ اور ویزا پہ بین لگانے شروع کر دیا ان صاحب کو اسی چینل نے یہ موقع دیا کہ ایک زیرید ایشو جو ہے اس کے اوپر ساری قوم کو جذباتی کریں اچھا ایک بات تو یہ ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ کہ ایک بندے نے حالت کام کر دیا اگر کسی بندے نہیں کیا ہے تو اس کا آپ کو اور مجھے کیا یہ حق ہے کہ ہم ٹیلیویشن پہ بیٹھ کے اس کے الفاظ دو رہے ہیں نہیں ہے نا کیونکہ اس سے جذباتی آپ زیادہ کرتے ہیں لوگوں کو لیکن اس سے بھی زیادہ کہ آپ توہین میں ایڈ کریں وہ ہوتا رہ گیا پھر اس کے بعد کوٹس میں جو ہوتا رہ گیا باقی جگہوں پہ ہوتا رہے گیا اور ایسے وقت میں ایک اور بات جو سمبل ہے پیمرا پیمرا نے بھی اس وقت جو ہے اس کو اشتہاروں کے پر زیادہ میرے خیال میں توجہ دینے کا ٹائم ملتا ہے ان چیزوں پہ بار بار جائے نا ان کو بڑی مشکل ہوئی لیکن ان تمام چیزوں کے پر مجھے یہ بتائیں کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جی ریاست اور عوام کا ٹرسٹ ہتم ہوگیا ریاست اور عوام کا ٹرسٹ نہیں ہتم ہوگیا عوام نے اپنی ذمہ داریاں سری ریاست نے اپنی ذمہ داریاں یہ چھوڑنا شروع کر دیئے اگر کوئی بندہ ٹیلی فیجن پہ بیٹھ کہ انڈیا کا پرکنڈ پہ پھیلا رہا ہو تو آپ روک ہوگی یا نہیں روک ہوگی روکنا چاہیے اگر کوئی بندہ ٹیلی فیجن کے اوپر بیٹھ کے نفرت پھیلا رہا ہے تو کدھر گیا نیشنل ایکشن پلان اس کے اوپر بھی تو سوال بنتے ہیں نا اچھا اسی طرح سے تمام چیزوں کے اوپر ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داریت کب نے بانی اچھا یہ ایک ڈاکٹر صاحب نہیں تھے دو ڈاکٹر صاحب انہیں مت ماری ہے اچھا دوسرے ڈاکٹر صاحب پہ بھی پابندی لگ رہی تھی وہ اٹھے اس چینل سے چینل کیے اس چینل پہ پابندی لگی ہے دوسرے پہ جا کے بیٹھ گئے اور وہاں پہ صرف اس لیے آپ برداشت کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کی کہ نواز شریف پسند نہیں ہے لوگوں کچھ انکرز کو تو پھر وہ جو ہے اب اس لیے وہ تمام باتیں جو خرافات ٹیلیویزن پہ چلتے رہیں گے وہ برداشت کریں گے اس طرح کی نفرت کی انوارمنٹ کریٹ کرو گیا تو میں ایک بات بتا رہا ہوں اور باپ سے زیادہ جب تک ان سے محبت نہ کرے تو خوش نہیں ہو سکتا مطلب آپ مسلمان نہیں ہوتے لیکن یہ بات ہے کہ نام اتنے بڑی شخصیت کا لیتے ہو اتنی بڑی ہستی کا ان کا یہ تھا کہ جب کسی بندے کے اوپر اگر حد لگ گئی ہے اور یہ ایک جامپل موجودہ ریکارڈڈ ہے کہ جی ایک بندے نے آکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پر حد لگ گئی ہے نماز کا ٹائم ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو پہلے نماز پڑھ لیتے پھر تمہاری بات سنیں گے صدا نہیں دی وہ بھی نہیں کیا کہ پوچھا بھی نہیں اچھا نماز پڑھی گئی اس کے بعد صاحب پھر آئے کہ جی میری حد تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ تم نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی کہ جی پڑھی تو معافو اچھا ایک سائیڈ پہ نام رکھتے ہو ذکر کرتے ہو رحمت اللہ العالمین کا اور پھر بنتے ہو رحمت اللہ العالمین خود جس طرح سے اسلام کو بدنام کرنے میں تم لوگوں نے یہ ساری جذباتیت دکھائی ہے اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ بھی یہی بات کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ مجھے بتایا کہ آپ کے ٹائم وہ ہو رہا ہے لیکن میں چپ یہ کہہ دوں ایڈمنیسٹریشن کے اندر بیسی موجود نہیں ہے اچھا اس بچارے کے ایک ویڈیو بھی سامنے آگیا اور سنا ہے کہ وہی وجہ بنی ہے اس ویڈیو میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جتنے سارے لوگ ہیں تین دن اور دو پہ بیٹھے ہوئے اس کے بعد کل کے ہی اس میں ایک انقواری بٹھا دی گئی جس کے اندر چار تین بچوں کے اوپر جو ایرک آگیا کہ ایبلاس ویمی کا بچارج لگا دے اور اس کے بعد کیا ہوا اگر قانون کھڑ کے اوپر عمل داری نہیں کرنی ہے تو پھر اتنے ہیں قانون کے اوپر شور کی مچاتے ہو بہت شکریہ فاروق آپ کا ناظرین امید ہے آج کا پرگم آپ کو پسند آیا ہوگا بس ایک ہی بات کہنی ہے کہ اگر آپ واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور جو ہم تمام نسل مانچ رہے ہیں بہت محبت کرتے ہیں بہت عقیدت رکھتے ہیں تو محبت و عقیدت کا تقاضہ یہ ہے اور ساتھ ساتھ میں خود یہ مانتی ہوں کہ جو بھی ہمارے نبی کی شان پر گصافی کرے اس کے لئے قڑی سے قڑی سزا ہونی چاہیے لیکن قانون قانون کے تحت ہونی چاہیے پہلے کنفرم ضرور ہو جانا چاہیے کہ اس نے یہ کام کیا ہے اس کے بعد قڑی سے قڑی سزا اس کے لئے ہونا چاہیے آپ سے ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل تک اپنے رکھے کا بہت خیال اللہ حافظ موسیقی